اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کردہوں فواد چودری اور حریم شاہ کا سکینڈل کارلک کٹوٹوں کی ویڈیو وائرل حریم شاہ کے پاس فواد چودری کی کس طرح کی ویڈیوز ہیں صافی کا انکشاف جانگاری پاکستانی شرم سے جھک جائیں گے حریم شاہ اور سندل خٹکی سیاہدانوں کے ساتھ مبینہ ویڈیوز کارلز نے سوشل میڈیا پر تینکہ برپا کر رکھے اور ہر روز ہی کچھ نیاز سننے کو مل رہے تاہم اس کہانی میں دم خام اس وقت آیا جب دونوں ٹک ٹاک سٹار دفتر حرجہ کے حساس علاقے میں پہنچ گی اور انہوں نے ویڈیوز بنا کر شیئر کار دی تاہم یہ معاملہ یہی پر نہیں تھاما بلکہ کئی سیاستدانوں کے ساتھ تصاویر اور مبینہ ویڈیو کارلز بھی لیگ ہوئی جس نے سیاست میں حل چل مچا دی سینئر صحابی مبشر اکمان نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک پروگرام شیئر کی ہے جس کا دورانی اب 22 منٹ گئے اس میں انہوں نے اپنے ساتھ ایک ممان صحافی رائے ساقب خرل کو دعوی دی جنہوں نے حالقی میں حریم شاہ اور سندر خٹک کا انٹرویو کیا جبکہ اس کے علاوہ وہ اس پر کافی تحقیقات بھی کر چکی ہے رائے ساقب خرل نے اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حریم اور سندر خٹک نے بتایا کہ ان کے پاس وفاقی وزیر پرائے سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری کی بے تہاشا غیر اخلاقی ویڈیوز مجود ہیں رائے ساقب خرل نے گفتگو کے دران یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ایک سینئر وزیر ہیں جو ٹی وی پر ہر روز نظر آتے ہیں فواد چودری حریم اور سندر کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فواد چودری کی بے تہاشا ویڈیوز ہیں مبشر اکمان نے جان پر بات کو کارتی ہوئے کہا کہ آپ کی اور میری ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں تو رائے ساقب خرل بولے کہ اللہ کبھی نہ کرے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہماری کسی کے پاس ہوں وہ اخلاق سے گریو ہی ویڈیوز ہیں یہ میرے لئے حیران کن تھی جس نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی میرے تک وہ ویڈیوز آئی ہیں اور میں نے دیکھی ہے رائے ساقب خرل نے ویڈیو کلیم میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ جب میری ان دونوں خواتین سے ملاقات ہوئی اور جب یہ میری سٹوڈیو میں تشریف لائیں تو ان کے پروڈکول میں بڑی جیب تھی جبکہ ساتھ بندے تھے جبکہ انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے کچھ اور ہی چل رہے انہوں نے کہا کہ حریم نے بھی مجھے آفدی ریکارڈ بتایا کہ ان کا فیاضل حسن چوہان سے تعلق سات سال پران ہے گفتگو کے دران میں چوہان صاحب کہتا تھا جبکہ وہ سیدھ چوہان کہتی تھی میں نے تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ جتنے بڑے نام کہانی میں آ رہے ہیں ان صاحب سے متعارف کروانے والے فیاضل حسن چوہان تھے اس وقت وہ حکومت میں بھی نہیں تھے تو صرف وہ پی ٹی آئی کے ورکر یا لیڈر تھے رائے ساگب خرر کا کہنا تھا کہ فیاضل حسن چوہان انہیں ہر جگہ بیٹھتے تھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ میرا میمان آ رہا ہے اس کا خیال کی دیئے گا اب وہ میمان متعارف ہوتے ہوتے ساب کچھ ریکارڈ بھی کر رہا تھا بدکہ سندھی سے فیاضل حسن چوہان کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ خود بھی ریکارڈ ہو رہے تھے جو وہ ہدایات دے رہے تھے جو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی ہدایات لوگوں کے بارے میں بھی ہے یادرے کے حریم شاہ اور سندل خٹک نے ایک عام شہری کی طرح ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کی لیکن ان کی شورت میں اس وقت اچانک اضافہ ہوا جب انہوں نے سیاستدانوں کے ساکھ ٹک ٹاک بنانا شروع کیا تہم ان کی سب سے پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی اس میں وہ ایک سینئر صاحبے کے جہاز پر گئی جس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا اور انہیں مقدمے کا بھی سامنا کرنا بڑا لیکن یہ معاملہ جان پر رکھا نہیں بلکہ اس کے بعد ان کی کئی سیاستدانوں کے ساتھ تصویر اور ویڈیو کارل لیک ہوئی جن میں شیخ رشید بھی شامل ہے شیخ رشید نے مبینہ ویڈیو کارل کے خوالے سے کوئی موقف جاری نہیں کیا تہم اس کے بعد ان کی فیاضل حسن چوان کے ساتھ بھی مبینہ کارل کی ریکارڈ لیک ہوئی یہ معاملہ آگے سے آگے چلتا گیا اور پھر اچانک ایک روز سوشل میڈیا بر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصاویر گردش کرنے لگی جن پر حریم اور سندل کی تصاویر لگی ہوئی تھی جانی ان کی ذاتی معلومات صاحب کے سامنے آگئی حریم شاہ نے اپنے لئے یہ فرضی نام میں استعمال کیا جبکہ ان کا اصل نام فیضہ حسین تھا جب سندل خڈک نے اپنا درست نام میں استعمال رکھا لیکن اب حبر یہ آئی ہے کہ اہرائے ساکب خرل نے بتایا ہے حریم شاہ کی پاس فواد چودری کی نازیبہ ویڈیوز مجود ہیں جو آنے والے دنوں میں لیکھ ہو سکتی ہے ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھیں اپنی رائے کے اس لارے میں کمنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ